یہاں پہ بیٹھے پارٹی کے صوبہ سربراہان اور خصوصاً جمعیت کے علماء اسلام پاکستان کے جو ہمارے صوبہ امیر ہے اور اس کے پارٹی کے ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہاں پہ بولا کے جو جانے کا طریقہ کار آج ہمیں یہاں پریف کیا تو ساتھیوں آپ کو معلوم ہے کہ جب سے ہمارے ابودیشن پارٹیوں کے سربراہان نے یہ رہبر کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا خصوصاً یہ کریڈ جاتا ہے مولانا فضل الرحمان کو جس نے ستائیس تاریخ کا اعلان کیا کہ ستائیس اکتوبر کو آزادی مارچ ہوگا جس میں تمام پارٹیوں کے ساتھی بھرپور طریقے سے تیاری کی ہیں اسی خصاصات پاکستان پیپلز پارٹی بھی انشاءاللہ تعالی اپنا طاقت کا مظاہرہ کرے گا ہمارے جتنے بھی ورکر ہوں گے پارٹی کے ساتھی ہوں گے جو کوئٹا مستنگ جو یہاں کا روٹے ہم مولانا صاحب کے ساتھ جتنے بھی ہمارے پارٹی کے ساتھی ہم جائیں گے جو ہمارا نصیر آباد سبی اس علاقے کے دوست وہاں سے سکر جہاں ہمارے پارٹی کے قائد چیرم بلاول بھٹو زرداری صاحب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان میرے خل مشر محمود خان صاحب باقی تمام مشران وہاں سے جائیں گے اور ہم اس روٹ سے جائیں گے اور یہ واضح ہے کہ ہم اس جہاد کے لیے جا رہے ہیں جو کہ اس ملک پہ ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا ہے جو کہ اگر ہم چاہتے پاکستان پیپوس پارٹی جمیر طلمہ اسلام پاکستان مسلم لیگ نون پشتون خاملی عوامی پارٹی اور این پی اور نیشنل پارٹی اور جتنے بھی پارٹیوں کے ساتھ یہ تھے اگر ہم چاہتے تو ہم اس وقت بھی اس کو حکومت بنانے نہیں دیتے مگر ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس کو حکومت بنانے نہیں دیں گے تو پاکستانی عوام یہ سوچے گا کہ جو اس نے بات کیا تھا ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھریں وہ تو لوگ عوام ہمیں نہیں چھوڑتا کہ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا مگر ایک سال اور دو تین مہینے کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح اس نے اس ملک کا اس ملک میں رہنے والے عوام کا بیڑا غر کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزادی مارچ ہے یہ اس کا انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کو ان منو سے آزاد کر کے پھر ہم واپس جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپس پارٹی اور تمام ساتھییں ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں اور یہ بڑے پارٹییں ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم واپس ہی پہ آپ دوستوں کو یہ خوشکبری سنائیں گے کہ ہم نے یہ سلیٹ وزیر آزم کو اس ملک سے بھگا کے تاریخ گوائے کے ایک جرنل نیازی آیا داکہ کو ہم سے جدہ کروایا اور دوسرا نیازی آ کے کشمیر کا سفدہ کیا تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے والی وارث اس ملک کے لیے قربانی دینے والے اس ملک کو آئین دینے والے اس ملک کے لیے فاسی کا پھندہ قبول کرنے والے پارٹییں یہاں بیٹے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اس سفدہ گر کو ہم یہاں سے بھگا کے پھر واپس آ جائیں گے آپ تمام دوستوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہم چاہ رہے ہیں کہ آئین پہ عمل درامت ہو ہم چاہ رہے ہیں ہم اس لئے جا رہے ہیں کہ یہ پیڈریشن ہے پیڈریشن کو پیڈریشن کی اصولوں کے اطاعت چلائے جائیں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت جمہوریت کو جمہوریت کے اصولوں کے اطاعت مثال کے طور پہ ہم نے ہماری قومی اسمبلی نے گزشتا یہ سب کچھ تائی کیا تھا اور جو پاور الیکشن کمیشن کو دیا تھا یہ اردگرد کے خطے میں کسی ملک کے پاس اتنے اختیارات نہیں جتنے اختیارات ہمارے الیکشن کمیشن کے پاس ہے لیکن ان اختیارات کے ہوتے ہوئے جو الیکشن ہوا پہلے آٹھ گانٹروم میں تمام پارچوں نے اس کو ریجرٹ کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن اور اس ادارے کو اور اس کے اختیارات کو کس نے پامال کیا ہے یہ بنیادی سوال ہے اور یہ اختیارات ہم جب جا رہے ہیں ان اختیارات کی بھالی کے لیے جتنی بھی ادارے ہیں آئین میں اس کا جو کردار متعین ہے اس کردار کے علاوہ کسی اور کردار میں وہ نہ پڑے اور عوام کے ووٹ سے بننے والی پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ اختیارات کا سرچرمہ ہوگی آج ہم دیکھ رہے ہیں عالمی طور پہ ہم تھنہ تھنہ ہو رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر مہنگائی عروش پہ ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں بیروزگاری پھیک پہ چلی گئی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا اینڈ آڈر ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی آپ کی سیولین حکمت اس وقت جو موجود ہیں ان کی